الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے وَقُعُودًا اور بیٹھ کے الفارقی ویڈیا Only Islamic Relations الحمدللہ الحمدللہ وَکَفَ försö tried والسلام 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 وَعْلَى اللَّنَبِيَّ مَعْتَى وَعْلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ و اہل بیتی و خبائی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ عَذَابَ طِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ رَبَّنَا فَقَدْ أَخْزَيْتَا وَعَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَنْصَارِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِسَانُكَ رَطَلٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أو كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَمَعْدُ لَعَلَى عَلَى الْمُرْسِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّي بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى مِنْ حَلْكِهِ وَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُسَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُسَلِّ عَلَيْهِ واجب الاحترام سامینِ کرام اور میری معززہ ومبکرہ ماں و بہنوں آج کا ہمارا ترتیب شدہ موضوع مضمون عنوان ذکرِ الٰہی کے فضائل اور براکات اتنی بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ انسان کی روح کے لیے بمنزلِ جان کے ہے میرے اور آپ کے جسم میں جان ہے ہم زندہ جان نکل گئی مردہ وہ جو جان ہے روح ہے اس کی جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے سنت یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی بیان کرنے والا بیان کرے بزرگوں کو رعایت ہے مثلا ہائی صاحب بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان جتنے ہو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو میری طرف دیکھا کرو یا کوئی بھی خطیب کسی مسجد میں اس کی طرف دیکھو سنت پر عمال ہوتا ہے باقی رہے بزرگ یہ انہیں رعایت ہے یہ جیسے بھی بیٹھے ہیں اجازت ہے اللہ کا ذکر کرنا یہ انسان کی روح کو زندہ رکھتا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے سمجھ آگئی اللہ کا ذکر کرنا بیٹری چارج ہوتی ہے یقین کرنا کہ پھر ایک استعلاح ہے ہمارے مو چھوٹے ہیں بات بڑی ہے لیکن اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں سیر الاللہ اللہ کی طرف سیر اور انسان اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نماز کے بارے میں ہے پڑھو پانچ ہے زکاة دو چالیس ماہ حصہ ہے اشر دو دس ماہ بارانی زمین میں نیری بغیرہ میں بیس ماہ حصہ ہے حاج کرو فرض ایک دفعہ زندگی میں جہاد کرو جب فرض این ہو فرض کفایہ ہو تفصیل ہے قربانی کرو ہر سال ایک دفعہ ہے عجیب بات ہے کہ جب اللہ کو یاد کرنے کی باری آئی تو فرمائے اذکر اللہ ذکرا کسیرا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو یعنی تو تعداد ہی نہیں بیان کی ہے اذکر اللہ ذکرا کسیرا اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرنا جس طرح ہماری جسمانی غزہ ہے نا چاہے سادی ہے چاہے مرقن ہے چاہے ون ڈش ہے چاہے زیادہ کھانے پڑے ہیں یہ جو روحانی غزہ ہے نا یہ بہت کمال چیز ہے جس آدمی کو سمجھ آگئی کہ میری کوئی روحانی غزہ ہے پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ میں حاصل کروں آج اگر کسی کو بتائے نا کہ اسم عاظم اللہ ہے لفظ اللہ تو وہ نہیں مانتا کیونکہ اسم عاظم لوگوں کے نزید یہ ہے کہ بس ہو تو میں دیوار پہ بیٹھوں تو دیوار چل پڑے میں اڑنا چاہوں تو میں اڑنے لگ جاؤں حالانکہ اسم عاظم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے نام بوئی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ رب کائنات ان دعاوں کو رنگ لگا دیتے ہیں اور انسان کو ایک روحانی طاقت اندر سے محسوس ہوتی ہے تو اسم عاظم کا یہ فید ہے اب یہ رب اسم عاظم ہے اللہ اسم عاظم ہے اللہ کی صفاتی نام جس کو انسان نے کسرت سے پڑھ لیا اس کی برکات حاصل ہونی شروع ہو گئی تو انشاءاللہ وہ اسم عاظم بن جائے گا تو یہ جو لطفہ اور مزہ ہے کوئی مرد و عورت چھوٹا بڑا یہ شروع کر دے کہ اللہ کا ذکر اس میں انسان کی روح کی غزا ہے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے میں ایک عام سی بات کیا کرتا ہوں مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا اتباع سنت کی یہ اپنی جگہ پہ توحید پہ پکے رہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں انہیں جنگل میں دیرہ لگایا اللہ کا ذکر اتنا کیا ذکر اتنا کیا کہ رب کائنات نے ان کے اردگر برکات کے دیرے لگوا دی رحمتوں کے دیرے لگوا دی اور مزی کی بات ہے کہ نہ اس میں عالم ہونا شرط ہے نہ عالمہ ہونا شرط ہے نہ حافظ ہونا شرط ہے نہ حافظہ ہونا شرط ہے نہ قاری ہونا شرط ہے نہ قاریہ ہونا شرط ہے اللہ کا ذکر ایک جاہل کرے یقین کرنا آسمان تک پہنچ جاتا ہے ایک گنگار کرے آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور یہ لطف جسے آ گیا پھر وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے اذکر اللہ ذکرا کسیرا اگر آج کوئی پوچھے کہ استاذ جی سب سے بڑا ذکر کیا ہے مائے بہنے سوال کریں یا آپ حضرات تو وہ بھی ذہن میں رکھیں سب اللہ کے ذکر ہیں دروش شریفی ذکر ہیں سبحان اللہ و بغمدی سبحان اللہ یہ بھی ذکر ہے لا الہ الا اللہ افضل الزکر ہے الحمدللہ افضل الدعا ہے بڑے اذکار ہیں بڑے اوراد ہیں ورد ہیں لیکن سب سے بڑا ذکر وہ ہے جس کو قرآن نے کہا اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِزُونَ قرآن کو ہم نے اتارا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی سب سے بڑا ذکر اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کہا کریں پہلا سب سے بڑا ذکر قرآن مقدس ہے یہ جو قرآن ہے نا ایک آدمی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اسے نہ کہو کہ تو ذکر نہیں کرتا ہے کیونکہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ایک آدمی بیٹھ جائے دس تسبیح کرے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ عظیم بہت بڑی بات ہے ایک تسبیح کر لے تو صغیرہ گناہ سمندر کی جان کے برابر اللہ معاف فرما دیتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن ایک آدمی یہ نہیں پڑھتا چند دفعہ پڑھ کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے اور اللہ نے اسے یہ جو عوضہ دیا ہے ایک آدمی بیٹھا ہے وہ دعائیں کر رہا ہے ایک میرا بیٹا بیٹھا ہے ان میں سے کوئی جو تلاوت کر رہا ہے اس نے ایک گھنٹہ دعائیں کی ہیں اس نے ایک گھنٹہ قرآن پڑھا ہے حدیث میں آتا ہے اس نے گھنٹہ دعائیں کی اس نے گھنٹہ قرآن مقدس پڑھا ہے اس سے ساری وہ دعائیں مل جائیں گی جو جوسرے کر رہے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو نام عامال میں لکھ ہوتا ہے یہ سب کچھ مانگ رہا ہے یہ جو چیز ہے نا یہ کسی ذکر میں نصیب نہیں ہوتی ہے جتنی دیر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرو گے یا سنو گے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ افصل ذکر قرآن مقدس ہے اور پھر اگلا عدہ کسی چیز میں نہیں ملتا اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوتا ہے اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے آج جی چاہتا ہے یار اللہ سے گفتگو کریں نماز پڑھے گا اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے اور اگر یہ چاہے کہ میرے ساتھ اللہ گفتگو کرے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی اور اگر تُو چاہے کہ میری حیثیت کے مطابق میرے ساتھ اللہ کلام کرے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا ذرا دھیان کرے کہ اللہ اس سے کلام کر رہا ہے میرے نوجوان بیٹوں بڑے خوش نصیب ہو میں تمہیں دیکھ کہ جو اعتقاف بیٹھے ہو یقین کرنا رج کا آتا ہے تقریریں کر رہے ہیں ہم درس دے رہے ہیں کئی نیکیاں کر رہے ہیں اس کے فضل سے ایک تو اعتقاف والا کا عامل الخسانات وہ ساری نیکیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ وقت ضائع نہیں کر رہا ہے مسجد بلکل گف دنیاوی نہ ہو سو جاؤ یا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو فکر کرو بعض وقت آنکھیں بند کر کے اللہ کی توہید کا خیال کرو آخرت کا خیال کرو ایک مراقبہ ہوتا ہے مراقبہ کو یہ نہیں کہ جنات سامنے آ جاتے ہیں پرشتے سامنے مراقبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنی موت کو یاد کرو قبر کو یاد کرو حشر کو یاد کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو یاد کرو انسان اور روحانی طور پر ایسے سیر ہوتی ہے کہ ناران کا غان کیا چیز ہے مری اور ایپٹ آباد کیا چیز ہے اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرما جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہو مثلا آپ بیٹو پچاس بیٹھے ہو سو بیٹھے ہو بیٹھے ہیں جب وہ بیٹھے ہیں تو ان میں سب دنیاوی باتیں کر رہے ہیں یا گپے لگا رہے ہیں ان میں ایک آدمی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے کمال تشبیح دی ہے فرما جتنے خاموش بیٹھے ہیں ان میں ذکر کرنے والا اس میرے امتی کو کہہ دو وہ مرد ہے یا عورت ہے مردوں میں ہے یا عورتوں میں ہے وہ مرد و عورت کو کہہ دو کہیں سارے خوشک درختوں ان میں ایک درخت اس پہ ہریالی آئی ہوئے تو کتنا پیارا لگے گا سبحان اللہ کتنا وہ پیارا لگے گا اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی مثال میرے آقا علیہ السلام نے سب درخت کے ساتھ دی ہے سبحان اللہ پھر آپ نے سمجھانے کیلئے ایک اور پیاری مثال دی ہے فرمایا جہاں لوگ بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہیں کر رہے میں نے جب بخاری شریف کا دست دیا تھا تو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو بخاری شریف کے آخر میں ہے سبحان اللہ امام بخاری پہ کروڑا ہاں رحمت برسے اور برس رہی ہوں گی یہ کیوں لائے ہیں آپ خوش ہوا کریں روزانہ اثر کے بعد بخاری شریف کا درس ہوتا ہے یہ ہمارا بڑا عزاز ہے اور اللہ کی طرف سے انہام ہے سب اس کی توفیق کے ساتھ ہے اور یہ چلتا رہے گا زندگی میں انشاءاللہ انشاءاللہ امام بخاری تیری عظمت پہ قرمان جاؤں تجھے بریلوی بھی پڑھتے ہیں دوبندی بھی پڑھتے ہیں اہلِ حدیث بھی پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں تیری ذہانت پہ قربان جاؤں گویا تُو نے اشارہ کیا علمی مجلس میں بیٹھے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اب عالم بن گئے ہو دستار بندی ہونے لگی ہے خیال کرنا خوشک توہیدی نہ بننا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا تھوڑا سا علم بھی تیرا مبارک ہو جائے گا تھوڑے سے فنون بھی تیرے مبارک ہو جائیں گا جہاں میں مثال دیا کرتوں جتنے اللہ والے گرزیں ہیں سید انید اللہ شاہ بخاری ہیں قاضی شمس الدین ہیں شیخ عبدالقادر جلانی ہیں مہین الدین چشتی اجمیری ہیں کوئی بھی اے رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اب موجود ہے انہوں نے کتابیں یہی پڑھی ہیں علم یہی پڑھا ہے ان میں زائد یہ چیز تھی کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے اس ذکر کی وجہ سے پھر انسان کا جو کمال حاصل ہوتا ہے نہ مجھے حاصل ہوا نہ آپ کو لیکن ہم کوشش کریں تو مل جائے گا پھر بیٹھے بیٹھے جب ایک دفعہ آدمی کہتے ہیں اللہ 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 تو پھر انسان کی جو روح ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جب وہ کہتے ہیں تو یہ تسنع نہیں ہوتی انی ظاہبن الاربی سیادین قدا کی قسم یہ روح یہاں سے آو عرش کی طرف جا رہی ہوتی ہے پھر ادھر سے ادھر آ رہی ہوتی ہے انی ظاہبن الاربی سیادین بیٹھے بیٹھے کہتا ہے میں رب کی طرف جا رہو تو روح جاتی ہے واپس آتی ہے یعنی اسے اتنا محول ملتا ہے روحانی طور پر کہ حران ہو جاتا ہے نوجوانوں ہم نے زندگیہ گزاری ہیں میں نے اور آپ نے میری ماں و بہنوں خدا رہا تجربہ کر کے دیکھو کہ اللہ کا ذکر بہت پیاری چیز ہے کرتے کرتے وقت آتا ہے کہ علیدہ بیٹھ کے اللہ کا ہم ذکر کریں گے نا تو بعض اوقات اردگرد سے بھی آواز آتی ہے اللہ کا وہی ذکر ہو جاتا ہے اور آخری عمر میں یعنی جب بڑھاپے کی علامات بال سفید ہو گئے آزا کمزور ہو گئے آدمی کا جی چاہے اللہ کا ذکر کروں پھر کیا کرنا ہے اور جی نہ چاہے پھر کیا کریں میرا خیال ہے اکثر بیٹھے ہیں یہاں بابِ حضرات میرا حسنِ ذانہ ہے کہ سب کا دل کردہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر کریں جس کا یہ دل کریں کہ اوہ بابا اکبر کرسی پہ بیٹھ کے بابا سندھی کرسی پہ بیٹھ کے حاضی عریف صاحب نیچے بیٹھ کے حاضی منیر نیچے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یاد رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کیا چیز ہے فَصَبِّخْ بِسْمِ رَبِّكَ جب یہ حالت بن جائے تو سمجھ لو اب دنیا سے جانے اللہ راضی ہے اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے پیارے پیغمبر جو معصوم تھے کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں لیکن ان کو بھی آخری عمر میں میں نے کیا کہا تھا اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّخْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوْا اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَ میرے لانے پیغمبر اب آپ کا اکثر ٹیم گزر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اس لیے کوئی بزرگ یہ نشانی یاد رکھنا اللہ کا ذکر جب زیادہ شروع کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہے تو یہ بڑی خوشخبری ہے اللہ راضی ہے اللہ نے ادھر لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے دوسرا یہ ہے یہ تجربی کی بات ہے باپ ہو دادا ہو نانا ہو چچا ہو مامو ہو بڑھاپے کے عالم میں وہ رونا شروع کر دے رونا انہیں زیادہ آئے یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کا روخ اور توجہ اللہ کی طرف ہو گئی ہے اللہ اسے اپنے پاس بلانے والا ہے یہ گر کی باتیں ان کو یاد رکھا کرو تو جو دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا کروں تو یہ دلیل ہے فَصَبِّخ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِيمِ یہ ایسے نہیں ہے یہ اللہ نے اپنی طرح متوجہ کر لی ہے جس طرح ایک آدمی نے یونان جانا ہو جاپان جانا ہو امریکہ جانا ہو تو پہلے ہی ادھر توجہ کر لیتا ہے دوستوں کے ٹیلپون آتے ہیں ہمارے پاس آنا ہمارے پاس آنا یہ چیز لے کے آنا انسان کا مومن کا جب آخری ٹیم آتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یہ ذکر کر کہ اللہ کا محب بن جاتا ہے اللہ پاک اسے ذاکر دیکھ کہ اللہ اس کے محب بن جاتے ہیں بڑی یقین کرنا میں کن الفاظ سے سمجھاؤں یہ جسے نصیب ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے مرد و عورت بیٹھ کے اللہ 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 یا اللہ یا رب یا کریم یا عزیز یا غفور یا غفار یا جبار یا قہار سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بس پھر انسان کا اللہ سے گہرا تعلق بن جاتا ہے وہ اگر بیٹھا ہے تو گویا زندہ مردوں میں بیٹھا ہے جب وہ ذکر کر رہا ہے ہریالی میں بیٹھا ہے باقی ساری خشکی ہے موسم خزان ہے اللہ پھر روحانی طور پر کھلاتے پلاتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی اس کا ہر آدمی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہوتی ہے ہر آدمی کو اپنے بزرگوں سے محبت ہوتی بڑی بدقسمت ہی ہے کرسان کو اپنے والدین حکابیرین سے محبت نہ میرے استاذ محترم مجھے خود فرمایا میں بخاری شریک پڑھ رہا تھا فرمانے لگے جوانی میں میں نے ایک رکعت میں رمضان میں بائیس پارے پڑھے تھے مجھے کوئی شک نہیں ہوا کیونکہ مجھے استاذوں پہ اعتماد تھا انہیں اللہ نے عالم ارواق میں لیا وہ کچھ لوگوں کو دنیا میں یاد ہے کسی نہیں کہا یاد ساتھ فرماتے تھے مجھے یاد ہے فرماتے تھے بائیس پارے ایک رکعت پہ میں نے پڑھے تھے تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں مشکل میرے لئے اور آپ کی لئے آپ دیکھو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے وں کے تھگ وقعودہ اور بیٹھ کے وعلی جنوب اور پہلوں کی بار بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کھڑے وں کی ذکر رہا ہے بیٹھ کی ذکر رہا ہے پہلوں کی بل بیٹھ کی ذکر رہا ہے حیران جاؤں میں آج کے مفتیوں پہ جو مفتی من المفت ہے یہ آیت پڑھ کے تو ثابت کرتے ہیں کرسی پہ نماز نہیں ہوتی مجھے خود بتاؤ آپ سمجھ دار لوگ اس میں کرسی کی کون سی نفی ہے دیکھو جی اللہ فرماتے ہیں اللہ کھڑے ہو بیٹھ کے والا جنوب پہلوں کے بل عام آدمی بھی سمجھ سکتے ہیں اس میں کرسی کی کہانت ہوتی ہوتی تو مسجد میں آپ کرسی نظر نہ آتی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْزِ جنہیں سیری کے وقت اٹھنا نصیب ہو نا کئی بیٹھے ہیں یہاں بزرگ اور نوجوان اٹھتے ہو تو سیری کے وقت سنت یہ ہے کہ فرما آسمان کی طرف دیکھو دیکھ ستاروں کو دیکھ کیا کہو رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ آذَا بَاطِ لَا ایک دفعہ کہہ دیا کرو چاہتا ہے جد بھی نصیب نہ ہو نا ویسے جاگ آ جائے تو آسمان کی طرف دیکھ کے جب ستاروں کو دیکھو کہا کرو رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ آذَا بَاطِ لَا یہ قیفیت بن جائے نا پھر قبر سے ڈر نہیں لگتا ہے پھر سوالو جواب سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے پھر کبھی جی چاہتا ہے دوڑتے دوڑتے قبر میں پہنچ جاؤں جی چاہتا ہے یہ دنیا کیا ہے پھر برزخ میں پہنچ جاؤں یہاں سے نکلوں اس پنجرے سے اور اللہ کے پاس چلا جاؤں لیکن ہماری وہ عملی آذَا بَاطِ لَا اللہ یہ چاند یہ ستارے تُو نے بیکار نہیں بنایا سبحانک پاک ہے اللہ تُو عہبوں سے کبزوریوں سے فَقِنَا آذَا بَالْلَّار یہ دیکھ کے یہ نہیں کہنا یا اللہ مال و دولت زیادہ دے وہ آ جائے گا لیکن تم نے یہ کہنا ہے فَقِنَا آذَا بَالْلَّار اللہ تُو اتنی بڑی ذات ہے یہ ستارے نظر آ رہے چاند نظر آ رہے میرا بھی ایک بہت بڑا کام ہے وہ کر دے میرے بندے اور بندی وہ کیا کام ہے فَقِنَا عَذَا بَالْلَّار جہنم کے حضاب سے بچا لینا آخری عشرے میں جہنم سے نجات کیلئے دعا کیا کرو آخری عمر میں بار سفید اللہ کا ذکر زیادہ جی چاہے تو سمجھ لو عویزہ لگ گیا ہے اللہ نے متوجہ کر لیا ہے اس کی رحمت ہے بار سفید ہو بڑھا پا ہو اور دل نہ کرے پھر یہ تھوڑا سا خطرے کا علامت ہے کہ ابھی بھی تیری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوئی ابھی بھی تو ادھر مائل نہیں ہوا اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں سے شمار فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبْلِنِ